بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد ظلفکار آپ دیکھ رہے ہیں ریل کوپنگ چینل آج بنائیں گے یہ بہت ہی زبردستی راسملائی کی رسپی انشاءاللہ بزار سے کئی گناہ بہتر ہوگی اور دوسرے جو لوگ بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بنتی ان سے کئی حد تک منفرد ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ جو بائی ظلفکار رسپی بتا رہا ہے پہلے کبھی کسی نے بتائی ہوگی ٹھیک ہے تو آئیں اپنے جاسٹی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک اداز انڈہ ہمارے پاس اور ایک پیکٹ ہے راسملائی کا ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ نزیزہ والوں کی راسملائی مکس ہوتی ہے اس میں سارا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جو ہم خود لے کر آتے ہیں ملک پونٹر کی اور تھوڑا سا میدہ اور بیگنگ سوٹر ڈالتے ہیں اس میں اگر کم زیادہ ہو جائے نا تو پھر اس میں گھٹلی بن جاتی ہے انڈہ اس کو پھینڈ لیں گے یہ کڑائی میں میں نے دودھ رکھا ہوا ہے ایک لٹر دودھ ہے اس میں میں نے پچاس گرام پانی بھی ڈالا تھا دو در لہچیں تین ازر ڈال دیں گے اس میں اور کپ سے تھوڑی کم چینی ڈال دیں گے اچھا جو ہمیں بزار سے فلیور آتا ہے وہ کئی پر ہم گھر میں بناتے ہیں تو وہ نہیں آتا وہ اس دودھ میں لیدہ بھی پشک دودھ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال رہا ہوں اور کوئی نہیں سے نیسل بنیاد تھا میں یہ لے آیا ہوں تو یہ تھوڑا سا ڈالیں گے تقریباً دو ایک چمچ کے برابر دو چمچ آئل کے ڈالیں گے انڈا ڈال دیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے اور اس کو مکس کریں گے نرم آتھوں سے سخت ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک چمچ دودھ کا ڈال لیں بس راسملائی کی گولی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو کم سے کم بھی تین گناہ پھولنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو بنا کر یہ رکھ لیتے ہیں راسملائی ہماری بن چکی ہیں یہ بارہ پیس بنے ہیں تو آپ دودھ پک رہا ہے اس میں ڈال دیں گے دیر کے لیے ان کو ڈک دیں گے تین منٹ تک پکنے کے بعد یہ دیکھیں کس طرح پھول چکی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک پکانا ہے اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گٹلی کیوں بنتی ہے یا سخت کیوں رہ جاتی ہے جب میں جب آپ نے اوپر سے اس کو ڈکنا ہے نا تو دودھ میں خود با خود اوپر آنا ہے جب دودھ اوپر آئے گا نا تو وہ بھی اس کے اندر جذب ہوگا پھر اس میں گٹلی نہیں بنیں گی ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر سے ڈکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک دو منٹ کے لیے لازمی اوپر سے آپ نے ڈکنا ہے تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تین گناہ پڑی ہو چکی ہے اب میں اس کو پلٹا ہوں پلٹنا اپنے بڑے اتیاط سے ہے ٹھیک ہے ایسے 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 پھر اسم اللہ ہماری تیار ہو چکی ہے یہاں پہ آگ کو بند کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا سا آپ لائیں اس کو یہ جو ساس جڑی ہو یہ نا ملائی وغیرہ یہ اتر جائے یہاں پہ میں ان کو نکال رہا ہوں یہ دیکھیں ایسے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک اس طرح کی ڈش لے لیں جس میں یہ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو جائیں ٹھیک ہے ابھی میں ایک ایک کر کے نکال کے پھر جو اس کا مکچر ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے راس حملہ ہماری تیار ہو چکی ہے جی بلکل اس کو میں نے ٹھنڈا بھی کر لیا یہ دیکھیں دودھ کتنا گھڑا ہو چکا ہے ٹھیک ہے سبھی آپ کے سامنے چیز ہیں یہ دیکھیں آپ دودھ کی ٹھیکنس دیکھیں یہ جب آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے تو یہ خود بہ خود ہی گھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو نکالتے ہیں ایک کو ایک میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے باقی ہم نے اس کو بعد میں استعمال کرنا ہے ایسے اوپر ڈالیں تھوڑے سے الحمدللہ کیسی لگی راسم اللہ ہی دیکھ کر موں میں پانی آگیا آپ کی طرح بہت خوبصورت راسم اللہ ہی بنا کے آپ کو دکھائی ہے میرا تعویٰ ہے کہ یہ ضرور آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آگئے تو چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں بیل لائکن کو کلک کردیں آج کی جاتے جاتے دعا ہے میری یا اللہ جو والدان اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی ہیں دور فرما آمین رسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو اپنا سبسکرائب لازمی کرنا ہے مجھے اجازت دیں اللہ